نوستگار میں ہوں امیتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھ نانیو ستیس گھر پردیش میں اور دیوگے کے وقاس اور اس کا پریاورن اور جیون فرپرہاو کو لے کر کچھ روچک جانکاریاں سامنے آئی ہے کول مائنگ شیطر میں ہوا اور پانی کی شدتہ کی جانچ ہوئی جس میں سنسنی کھیلز کھلافتے ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق کمانک پیمانے پی ایم پچیس لیول سے کافی ادھک چار سو تین لیول پر پایا گیا ہے جو کی کافی ہانی کارت ہے کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں سپورٹ گاؤں کا ہر دھر خدان سے نکل رہے زہر کے کارن موت کی آہت سے تڑپ رہا ہے جیون دوسوار ہے کیونکہ یہاں کی پانی مٹی اور ہوا سب زہر اگل رہے ہیں گاؤں میں اس کے شکایج تیس تر پریابرن نیاندرن بورسی کی گئی یہاں کی ہوا میں سیلکون مائگنیز نکل اور لیٹ کی ادھکتہ پائی گئی جو کی ہانی کارت ہے وکاس کی بھارت لکھنے کے لیے کسانوں کی زمین کا سینہ چیر کر بی ترتیب تری کے سکھالا سونا نکالا گیا گاؤں سے سٹا کر تین اور سے خدان کھو دی گئی دھدک کی خدان کے کارن گاؤں والے ہر روز زندگی اور موت کے بیچ سمدھاش کر رہے ہیں ان کے کچھے گھروں دے درکنے لگے ہیں اب گاؤں کا سٹر ہی خطرے میں آ گیا ہے کوئلا خدان سے نکلی ہانی کارت گیسوں کے اتصارزن کے کارن مانک پیمانے سے کہیں سیادہ پردوشت واتاوران لوگوں کے لیے جان لے با بن رہا ہے نرک ساتھ جیون جینے والے گاؤں والے اب دھیرے دھیرے یہاں سے پلائم کرتے جا رہے ہیں گاؤں کے ہر کونے میں خالی مکانوں کے خندھر بسے بچے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی پہلے زندگی بسا کر دی تھی گاؤں کے سرپنچ کے انوصار پچھلے پانچ سال میں ترسٹھ مہلائیں یہاں بڑھوا ہوئی ہیں خدان کمپنی نے گاؤں والوں کو پرتی اکڑ دو لاکھ روپے معافضہ راشی دی ہے اچانک ہوئی دھن ورشا کے کارن گاؤں والے یہ سمجھ نہیں پائے کہ اس راشی کو کیسے خرچ کریں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا اور زیادہ تر شراب اور اندرہ کے نشے کے آدھی ہو گئے گاؤں میں لفظ چالیس لوگوں کی موت ٹیڑی اور سوخاروں کے کارن ہوئی ہیں گھر کے دہلیج پر ایک لاچی کے سہارے ٹکر بیچی ہوئی گاؤں کی پچاسی سال کی دیو بطی کہتی ہیں کہ پوری عمر اس گاؤں میں بیٹ گئی پر پچھلے پانچ سالوں میں جتنی موتیں دیکھی ہیں وہ درد بھول نہیں پاتی گاؤں میں چاروں اور اب صرف ماتم ہی دکھائی پڑتا ہے گاؤں کے کنھے رام پچھل کے انسار گاؤں والوں کو جب دس سال پہلے معافجہ راشی ملی تھی تو یہاں کئی فائننس کمپنیوں کا میلا لگنے لگا تھا ہر گھر میں ایجنٹ تیناب کر دیا گیا ہو کہ آنسوں سوخ نہیں پائے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اپنے پانچ نوجات بچوں کی موت کو قریب سے پیکھنے کا دنش انہوں نے جھیلا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ گاؤں میں ہر گھر میں نوجات بچے بڑی مشکل سے بچ رہے ہیں کیونکہ یہ سب مریض کا کوئی صداؤ نہیں ہے کیونکہ یہ کیمیکل جو اب سرین میں جاتے نہیں پانی کا ساتھ ہر دن ہر رات اور ساس کا ساتھ جو جاتے ہیں آپ دلی کا بات سنا ہے ادھر پردیوشن کیسے ہائے آپ کو سمپلی گاؤں میں اس سے بھی زیادہ پردیوشن ہے ادھر جو لک رہے گا کچھ علاج نہیں ہو ساکتا کیونکہ یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس ریپورٹ ہے ٹیم آف ایکسپرٹ آئی تھی اور گاؤں والوں کا لگاتار گاؤں والوں کے کہنے پر وہاں پر ایکسپرٹ کی ٹیم آکے انہوں نے یہ جانچ کی ہے جس میں یہ پایا گیا ہے کہ پردیوشن جو کمپنیوں دارہ پھیلائے جا رہا ہے اس میں ہیوی میٹرز جیسے آرسینک لیڈ کرومیوم کیاڈمیوم جو سواست کے لئے ہارنکارک ہیں اور جن کی وجہ سے مطلق کیانسر سے لے کے خاسی اور ٹی بی جیسی بیماریوں میں بڑھا ہو رہا ہے وہ سب اس چھیتر میں پائے گئے ہیں بسند راجیاں کہتے ہیں کہ ہر ماہ کو یہ جس اتا رہا ہے کہ اس کے آنچل میں کھیل رہا بچہ سرکشت ہے یا نہیں چیترام اور گیتا نے پچھلے منہی نے ہی اپنی آلات کو کوئیا ہے گیتا بے سدھ ہے اور چیترام اسے کلیجے پر پتھر رکھ کر دھاندھس بدھا رہا ہے گاؤں میں مہلاؤں کا گرب چھہرنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے مہلائے گربتی ہونے کا سخد انوباو ٹھیک بحسوس کر بھی نہیں پاتی اور ان کی کوک اجڑ جاتی ہے مہلائے گرب تو دھانم کر رہی ہیں پر اسمہ ہی ان کا گرب پات ہو رہا ہے اپنے بچے کو جھولا جھولا رہی نیلن کے مانگ کا سندور اجڑ دیا نیلن اکیلی نہیں ہے ان کے جیسی درزموں مہلائے کم عمر میں بدھوا ہو گئی ہیں نیلن کہتی ہیں کہ کھیتی کسانی کر کے ہمارا پدیوار خوشحال جیون جی رہا تھا کوئلا خدان کے لیے ہماری کھیتی ہر زمین لے لی گئی روجگار تو چلا گیا ترب زندگی کا بھی چھکانہ نہیں رہا سانس لینے میں بھی دم کھٹا ہے گاؤں کی پیتالیس سال کی اترہ کہتی ہے کہ گاؤں کا ایک بھی گھر ایسا نہیں بچا جہاں موت میں دس تک نہ دی ہو یہ کوئلا خدان دن رات زہر اگل رہی ہے گاؤں کے ہر گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں ہماری کمائی کا ادھک تر پیسہ صرف اپچار کنانے میں لگ رہا ہے ساماجی کارکرٹار انچن کے انصار ان کے سنگتھن سے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں ہوا کی شدتہ کی جانچ کروائی جس میں مانک پیمانے پی ایم پچیس لیول سے کافی ادھک چار سو تین لیول پایا گیا اس کی شکایت چھتیس گر پریہ ورنی انتران بھوڑ سے کی گئی یہاں کی ہوا میں کلکون، مگنیز، سلگ، نکل اور لیچ کی ادھکتہ پائی گئی جو ہانی کارک ہے سادنا نیوز کے لیے رائیسوں سے آرکی گانڈی کی ریپورٹ جیا تو گاؤں کی ہوا میں جہر گھل گیا ہے لوگ ساس کے مادھم سے بیماریوں کو اپنے اندر لے رہے ہیں آپ کو تاری کی کولمائنی کشیتر میں ہوا اور پانی کی شدتہ کی جگجاچ ہوئی تو اس میں سلسنی خیز کھلا سے ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ہوا جہریلی ہے پانی بھی جہریلہ ہے پانی پیتے ہیں لوگ اور بیماریوں کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں ہوا ساس لیتے ہیں اور بیماری کو اپنے شریر میں نمترن دیتے ہیں جی ہاں گھٹن بھرے زندگی رائے گھر میں گھٹن بھرے زندگی جہاں پر پلیوشت اتنی زیادہ ہے کہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گاؤ کی ہوا جہریلی ہو چکی ہے اور اس سلسنے پر ترچہ کرنے کے لیے کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ ہمارے سٹیٹ ہیڈ آرکے گاندھی جی رائے پور میں موجود ہیں آپ کو مسیدہ لیے چلتے ہیں رائے پور گاندھی جی کہہ سکتے ہیں گھٹن بھری زندگی ہے وہاں دیکھیں آپ نے جس طرح سے اس کا اکرم کی شروعات کئی گھٹن بھری زندگی نشی طور پر جو وہ چھتر ہے جس چھتر کے ہم بات کر رہے ہیں اور جس پر سٹیڈی ہوئی ہے اس میں جو تکھے سامنے نکل کے آئے ہیں وہ نشی طور پر یہاں پر جھگھوڑ دینے والے ہیں ہم اپنی باتوں پر ہی جاتے ہیں اور ہمارے پینل میں جو تمام میمان ہیں ان سے اس پر چرچک کریں گے سماس پہ بھی رنچین جی ہمارے ساتھ میں موجود ہے ڈاکٹر گاؤنگلی ہمارے ساتھ میں موجود ہے اس کا علاوہ ڈاکٹر جانا اور سرپرنچ اور تمام وہاں کے حیوازی ہمارے اس ڈسکسن میں یہاں پہ سملی تھے پہلے رنچین جی صحیح سمجھیں گے کیونکہ رنچین جی نے یہ سٹیڈی کیا ہے لمبے سمجھ سے وہاں پہ ایکٹیو ہے رنچین جی جو اس تیتی ہے اور جو ریپورٹ میں جو تمام باتیں آئیے کہیں نہ کہیں اس پہ گمبھیرٹا سے سوچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کیونکہ سٹی بہت گمبھیر ہے اور یہ جو سٹیڈی ہے یہ کوئی ایسے تتھے سامنے ایسے تتھے سامنے رکھ رہی ہے جو لوگ بہت ٹائم سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں مطبع پچھلے کئی سالوں سے ڈسٹ کے لیولز پہ لوگوں نے کافی آنڈولن کیے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹ کے لیولز بہت ہائی ہیں لوگوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور ٹی بی جیسے بیماریوں کا مطبع سرکاری آنکڑوں سے آتا ہے کہ تمنار میں ٹی بی جیسے بیماریوں کی بڑوتری ہوئی ہے تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لوگ پہلے سے ان چیزوں کو سمجھ رہے تھے پر اسٹاڈی نے کیا کیا ہے کہ ان چیزوں کو ایک تھوست پکتہ ثبوت دیا ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی چیزیں انہیں دکھائی دے رہے ہیں ان سب چیزوں کا ایک لینک ہے سب چیزوں کا لینک ہے کیونکہ اکثر تمام باتیں ہوتی ہیں لیکن کانکریٹ ایویڈنس کہہ لیا جائے کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتا ہے آپ نے سٹیڈی کی کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ بیزر سگے ہیں کیا ایسی تھی آپ کو لگتی ہے کیا سیچویسن ہے دیکھیں کانکریٹ ایویڈنس کے باتی ہے تو جو ہم لوگ کوئی کوئی گاؤں میں اگر بیماری دیکھ رہا ہے بشیش کر کے جو انفیکٹیب بلہ بیماری جیادہ دیکھ رہا ہے ہم جھارکھن میں گاؤں میں کام کرتے ہیں ادھر انفیکٹیب بیماری جیادہ ہے کانکریٹ ایویڈنس ادھار ہے کی جو نون انفیکٹیب بیمار ہے دکھائی میں چھوٹی سی لگ سکتا ہے بال جھڑ جاتا ہے پیر بھڑ جا رہا ہے تھوڑا چمرہ میں گھاؤ ہو رہا ہے لیکن ایس سب کا اندر میں یہ نوٹ انفیکٹیب یہ کوئی انفلامیٹری اندر میں کوئی کوئی کچھ ہے جس کے چلتے یہ بیماری ہو رہا ہے ایک کو نہیں دو کو نہیں ہم لوگ تین گاؤں میں پاس سب پندرہ آدمی کو ساروے کیے ہیں اور اس سے دو سب پندرہ کو ایک میڈیکل ٹیم جا کر اس کو چیک بھی کیا ہے ایکزامین کیا ہے بہت کمپیٹن ڈاکٹر ہے اس میں سائکیاٹریکس بھی ہے کونکرٹ ایسیم ایسیم ایک ہے کہ اس میں مسکلو سکیلٹل مطلب کوئی مسل کی جوائنٹ کا بین یہ بہت بیسید کوئی خوکی ہو رہا ہے لیکن خوکی ہو رہا ہے تو ہم لوگ کاف نکالتا ہے ایک خوک میں کاف نہیں نکالتا ہے سکھا خوکی ہے اور اس کے ساتھ سانس لینے میں ہم مشکل ہے یہ کر کے ہم لوگ دیکھے ہیں ایسا سیچویشن ہم آپ پر کیا ہوئے کیا آپ نے کریٹ کیا تھا آپ کا سیمپل کیا تھا اور کس سیمپل کے ادھار پر یہ تمام باتیں نکل کے سامنے ہم لوگ دیکھنے کیے ہیں کہ یہ جہاں گاؤں ہے ادھار ہم لوگ دو کلومیٹر کے اندر کول مائن جو ہے کھی فارمال پاور پلانٹ ہے اس کا دو کلومیٹر کے اندر گاؤں تین گاؤں کو لیے ہیں لیکن ایسی گاؤں ہیں پچاس میٹر کے ہنڈر میٹر پگل میں اس کا اوپن کسٹ مائن ہے تو ہم لوگ سیمپل لیے ہیں اس میں کیا ہے گاؤں میں جمین میں پانی میں ہوا میں وہ بہت پرپرلی کلیکٹیٹ سیمپل ہوا ہے پرپرلی کلیکٹیٹ سیمپل ہے جمین میں ہوا میں پانی میں ڈاکٹر جانا ہمیں اس طرح میں موجود ہے ڈاکٹر جانا اگر اس کو سمجھا جائے تو تمام باتیں ہوتے ہیں بکاس کی تمام باتیں کے جاتے ہیں لیکن بکاس کیا ہے کیسا چہرہ جہاں پر لوگ اپنی جنگی سے جدو جہد کر رہے ہیں آپ دیکھئے بکاس کے لیے تو بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اوپن کسٹ مائننگ کے لیے تھوڑا بات چیت ہونا چاہیے جلو کیونکہ اوپن کسٹ مائننگ کے ساتھ وہ جو ہیوی میٹلز ہے وہ آرسینک ہے کرومیام ہے وہ ابھی پانی پہ مچ جاتے اس کو چھوڑ کے بھی پانی مٹی اور ہوا میں اس کا جو ابھی یہ جہر ہے وہ 3-4 ٹائمز ہائیر دن دا پارمیسیبل لیول تو ہونے کو بات کیا ہوتے ایک تو ہے کی وہ سکین پر چمڑے پر جو علاج ہوتے وہ ایک دم ہم لوگ جو اگزامین کیے وہ آرسینک پارزینک کے ساتھ ایک دم سمپرک ہے دوبارہ ادھر کرومیام جو ہے نے وہ بھی 4 ٹائمز ہائیر دن دا پارمیسیبل لیول تو اسی لئے کرومیام ایک کرسینوجینک ہے اس میں کینسر ہو سکتے یہ ہوا میں جو ڈاست ہے نے وہ جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہم لوگ بولتے اس کا 2.5 مایکرو میٹر میں جو سب سے سمال پارٹیکل ہے اب دیکھیں دلی میں ابھی بات چید ہو رہا ہے کہ اس میں کتنے وہ پارٹیکولیٹ میٹر ہے 300 300 300 ہے اور گاؤں پہ 500 سے زیادہ ہے جنرل فانڈ بھی رہے گا پر جہاں پر اگر لوگوں کے پریابرن میں ہی زہر گل جائے گا تو آپ کتنا بھی وکاس کر لیں آپ اچھی روڈ بھی بنائیں گے تو جو آپ کا جو زہر ہوا پانی مٹی میں ہیں اس کے ایفیکس کو آپ لوگوں کے اوپر کیسے روک پائیں گے دوسرا جو جس وکاس کی بات کر رہے اس چیتر میں تو وہ وکاس بھی نہیں ہو اگر آپ وہاں سڑکوں کی حالت دیکھ جا رہا ہے پینے کا ہم نے جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہنڈال کو کمپنی جو پانی سپلائی کر رہی ہے کوڑ کے لگاؤں میں اس پانی میں بھی کچھ پرمیسیبل لیول سے زیادہ ہیوی میٹرز پائے گئے تو اس طرح سے جہاں پر سب کچھ ہی کابو کریں اور دوسرا سرکار کو یہ دیکھ کی ضرور ہے کہ اب یہاں پر اور مائننگ یہ جگہ جھیل پائے گی کی نہیں اس کے لیے اس کے لیے کچھ ایریا پر ریشترکیشن لائے گیا ابھی ہم نے تو نہیں سنا بلکہ لوگ یہاں لڑ رہے ہیں کوسم پالی سار اسمال کے لوگ جو اب اپنے مائن کی نئی زمین کی خودائی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہماری ایک دیمان یہ ہے کہ اب ان کے گاؤں میں کوئی بھی نئی خودائی نہ ہو کیونکہ پرانی نے چل رہی ہے اس نے اتنا اگر حیوک کیا ہے تو نئی خودائی سے تو وہ گاؤں بچی نہیں رہواسی بھی موجود ہے کس طرح سے آپ جنگی سے وہاں کی پانی سے جیسے وہاں پانی پورا بور پانی پی رہے ہیں جنت لوگ پورا لال لال نکلتا ہے اور وہاں جو ہوا پانی اتنا پردوسیت ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکھا خاصی سے پورا گراسی کندھا دکھتا ہے میرا ہاتھی دکھتا ہے میرا پیٹ درد کرتا ہے پیٹ جلن ہوتا ہے ایسے کر کئی بار میرے کو سکھایت کرتے ہیں مہا سرپونشن سارا سمال کے اس ناتے سے میرے کو کئی بار سکھایت کرتے ہیں جن پردنیدی ہے تو آپ اپنی باتوں کو ہائیر آثورٹی تک بھی لے بات کو ترک سکتے لے کے جاتے ہیں لیکی کوئی ترساسم بھی نہیں سنتا ہے جب کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو ہم کو کیندھرا سرکار سے پرمیس نہیں بول پورا نکار ریتے ہیں جو ادھکاریوں کا رویہ ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ اچھا نہیں مانا جاتے ایک دم گلت ہے ہم تو کئی بار پریابران ادھکاری کا گھراؤ بھی کیے تھے ریگر میں اس کے بعد میں ایش ایک مائن سے ہم لوگ نہیں جھیل پا رہے ہیں اتنا سارا مائن سے وہاں کھلنے جا رہا ہے کہ ایک گاہ بچنے والا نہیں ہے ابھی تو ادھانی آرہا ہے کہاں چالیس چھبیس گاہ جا رہا ہے کہاں چودہ کہا جا بہت ساری جو باتے ہیں وہ کور کلپیت باتے آگے لیکن جو کنکریٹ جو چیزیں ہیں جمینی اصطر پر اگر اس میں ہم سمجھے ہوا پانی آپ نے سیمپل بھی لیا اس کی جانج بھی کی جانج کا میذہرٹ کیا تھا کس طرح سے آپ نے جانج کو آگے بڑھا ہے نہیں یہ تو پورا سیمپل جو لینا چاہیے ہم کیدہ سے سیمپل لینا چاہیے یہ تو ایک چیز ہے وہ ایک دم سیئنٹیفک لی اس کا ریپورٹ ہم لوگ جو بنایا جو تیسٹ جاج ہوا نہیں ایک سب سے سیرہ لیبورٹری سے ہوا تو اس کا جو اپ لوگ نے اس رینڈم رکھا تھا ایک جاگہ نہیں کری کری اس کا سیمپل جو چاہیے نہیں ایک جاگہ کے لینے نہیں ہوتے اس لیے کری کری دس جاگہ میں پانی کا سیمپل لیا آٹھ جاگہ کا مٹی کا سیمپل لیا اور پردیوشن کے لیے ہوا کے سیمپل لیا کری کری سات آٹھ جاگہ سے سب مل جل کے جو ریپورٹ ہم لوگ بنایا اس کا ساتھ یہ بیماری کا سمپرک ہے یہ بہت گمبیر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اب جسوں میں جدار جدار اوپن کاسٹ مائننگ ہے ادھر بھی تھوڑا پردیوشن ہوتا لیکن یہ جائے گا پر جو ہم لوگ کام کیا ستاڈی کیے ادھر کا جو سیمپل کا جو پردیوشن کا مہترہ اور اس کا ساتھ ہیل جو ہیجار سا ہے اس کا پرسنٹ سیبنٹی ایٹ پرسنٹ خوکا کاسی ہوتا ہے اور کچھ جانے کو بعد سٹ میں سا بریت ہم لوگ بولتے ہے تو کیا ہوتے ہے کچھ دن جانے کو بعد پورا لانگ ختم ہو جائے جو بتایا نہیں یہ تو بین آس کا کام ہو رہا ہے کیونکہ میرا یہ ہے کہ جیدھر آپ یہ چاہیے مائننگ چاہیے تو بہت سارا جائے گا میں انڈر گا مائننگ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے پچھلا دس پندرہ سال ہر جائے گا پہ ابھی 37 گا اور کچھ کچھ الگ سٹیٹ پہ بھی یہ پروڈیوشن ہو رہا ہے کیونکہ ابھی اوپن کاس مائننگ زیادہ ہو رہا ہے وہ چیف ہے اور سب بلاس کر کے لیتے پورا جائے گا پر وہ پروڈیوشن ہوتے یہ تو بکاس کا کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھئے بہت سارا دیش میں اوپن کاس مائننگ ایک دم بین ہو گیا لیکن ہمارا یہ بڑھ رہا ہے تو یہ باند ہونا چاہیے بکاس کے لیے آپ بہت سارا انرجی چاہیے ہو تو صحیح بات ہے لیکن ابھی رینویویبل انرجی کا بات ہم لوگ بات کر رہا ہے سولار انرجی کا بات وین پاور کا بات ٹھیک ہے کول بھی جب چاہیے لیکن تھوڑا تو ریگولیشن اس کا منت دینا چاہیے راستی سر پر تو کمیٹی بھی ہے جو اس پر ہمیشہ بیٹھاک بھی کرتی ہے اس پر چرچہ بھی ہوتی کیس طرح سے انرجی کی سیکٹر میں کام کرنے کی ضرور ہاں وہ تو ضرور آت ہے کیونکہ ابھی دیکھئے پچھلا تین چار سال ادھار جو سار پنچایت ہو رینچین ہو جو کوٹ میں بھی گئی تھے تو کوٹ ایک کمیشن بھی بانایا اس کا ریپورٹ او کمیشن یہ جاج کرنے کے لیے انڈیپینڈن کنسلٹر کے لیے پھائشالہ ہوگا تو یہ تو کوئی ڈیسیگری نہیں کر سکتے کی جو پردیشن ہے اس کا ماترہ یہ جائے گا پہ جیپتہ ہائی ہائی نہیں اس میں ہیلتھ ہزار ہونہ ہی ہونہ ہیلتھ ہزار ہونہ ہی ہیلتھ 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 ڈاکٹر گانگولی what do you find solution about solution the بیجلی 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 تو پہلے یہ سمجھنے ہوگا جو کوئل مائننگ ہو رہا ہے یہ بیجلی کے لئے تو solution پہلہ نمبر ہونا چاہیے جتنا open کس آؤ نایا نہیں بننا یہ میرا اپنا کہانا ہے کہ یہ بیجلی دیکھنا جو جو mine آؤ تھرمال پاور پلانٹ اس کو جو جو ریگولیشن جو جہا نیم ہے سب مان کر جتنا کمتی پردوشن ہوگا اس کو لاغو کارنا ہے تھرڈ یہ جتنا آدمی ہے یہ کو بجانا ہے یہ لوگ سامنے دین میں آؤ it's a silent killer it's not showing it's کوئی joint pain کی بال جھار جانا is actually a serious matter تو یہ لوگ کو سب کچھ شویستہ چاہیے کم سے کم جتنا جو لوگ کو افریکٹید ہے وہ لوگ کو پروپرلی پروپرلی اس کو ہیلوز کا مینیزمنٹ کریں سو امیدییٹ ریکھنا ہے کہ کوئی لگتا ہے ہم لوگ تو تین گاؤں کے سٹاڈی کیے ہے بہت پروپر سٹاڈی ہم چتنا انٹرنیشنال سٹاڈی ہوئے ہے کچھ پڑے ہے USA UK Australia and few other countries چھو سٹاڈی اور ہم لوگ کا سٹاڈی ایک ہی چیز بول رہا ہے لیکن اس میں بھی اسے ڈیفرینس ہم لوگ کا سٹاڈی لگ رہا ہے ہو سکتے ہے ایک پہلا ایک unique ہے کہیں اس میں ہم لوگ گھر گھر جا کے پوچھے ہے اور اس کے بعد کمپیٹن ڈکٹر جو لوگ کلکتہ سے آکے ٹیم آکے وہ لوگ چیک کیے ہے ایکزامین کیے ہے unique اس لیے کی دوسرا جگہ میں جو medical record ہے hospital میں کیا وہ دیکھ کے اور کوڑیلیٹ کر رہا ہے اور ہم لوگ وہی آدمی کو ایکزامین کر تو وہ چاہ اس ایک بیری سٹرونگ ایشو تین گاؤ ان کو لگتا ہے فرس اوال آور انڈیپ سٹیڈی ہول ایریا کرنا ہے جو چاہیے ہول ایریا کا انڈیپ سٹیڈی کی جورت ہے اگر گاؤں کی سٹیڈی بات کر لیجی ابھی گاؤں کی سٹیڈی کیس طرح سے ہے کیس طرح سے کیونکہ ابھی میں کچھ بلاگ جو پڑھتا ہے اپنا سارا سمال پر چاہے اس میں لگ بک ستر بش بید بھاؤں کو پینسن دے رہے اور زیادہ ایج کے نئی ہے 35 اور 40 کے ایج کے ہیں کافی کم ایج میں وہاں موتے ہو رہے ہیں اور جیسے چھوٹے چھوٹے بچے میں بھی بیماری ہو رہے جس کو ضرم روگ ہو رہے جس کو پیٹ کا درد ہو رہے جس چھاتی کا درد رہے آپ لوگ نے اپنی بات کو کہا رکھا چھتیز گر میں رض دھانی پہنچ پہنچ پریوارن جو سرنکچھا مندر لے وہاں بات چیتی ہم لوگ تو کافی جگہ ہمیں رکھے ہیں بھوپال NGT میں ہمارا کیس ہی چھتا ہے 2014 2014 2014 میں ہم لوگ کیس لگا ہیں 14 اگستہ تو اتنا دیو سے ہمارا کیس بھوپال میں چھتا ہے ادھر تارے پریوارن عدی چاری خبیس جانا تو ہم لوگ اوگت کر آئے لیکن کوئی دھیان اس پر بھی بیل لگا یہاں پھر فلیکس کو لے بھی بیل لگا تو پریوارن کو لے پہلت ہو رہی ہے لیکن اس میں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور جن جگہیں جو ایسی پریٹیکلی پلیوٹڈ جگہیں ہیں ان میں سی سی بی کو زیادہ ذمہ دار بنانا جیسے ہم نے جو پہلے رپورٹ دی تھی جو انوائرمنٹل پلیوشن کی اس میں دیکھیں اس طرح سے فلائی آج ڈمپ کی جا رہی ہے اگر آپ فلائی آج جس کو ہم نے چیک کر آئے جس میں بہت ہائی لیول آف کنٹامننٹس ہوتے ہیں اگر فلائی آج کو آپ پورے جگہ میں مائنز کو بھرنے کے لیے لو لائنگ ایریاز کو بھرنے کے لیے کرو گے انڈسٹریز کا ابھی تو ایک چھتیزگر سرکار نے ابھی ایک لسٹ نکال لیا جس میں کم سے کم پندرہ ڈیفولٹر انڈسٹریز جس میں مہاویر ٹی آرین جندل ہنڈال کو سبھی ہیں جو اپنے فلائی آج جو پاور پلانٹس ہیں جو اپنے فلائی آج کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں بہت چاری کمپنیز ہیں جو کوئلہ پانی ندی میں بہا رہے ہیں تو ان کے اوپر رسٹرکشن لگانا جو کنٹیمنیشن ہو چک ہے اس کنٹیمنیشن کا پروپر کلین اپ کرانا اس کے لئے بڑی سیڈی کی جائے اور اس جگہ کا کلین اپ کیا پولسین وغیرہ تو چھوٹی چیز پر جہاں اتنے بڑے بڑے کیمیکلز آپ کے پانی میں اور آپ کے ہوا اور مٹی میں ہیں اس کلین اپ کی ضرورت ہے ریگولیشن بہت سٹرونگ ہونے چاہیے اور سرکاری جو بھی ہمارے سرکاری ایجنسیز ہیں جو اپنا کام نہیں کر رہی ان کے اوپر بھی کریک ڈاکڈاؤن ہونا چاہیے اور آگے آپ خود بتا رہیے کہ دیفالٹر گھوشت کیا گیا کچھا پرابندن کو لے کر بھی فٹکار لگائے گئی فٹکار لگانا ایک بات ہے جیسی انہوں کو پھر سے شروع کر دیا تو آپ کی پرائیورٹی کیا ہے آپ کی پرائیورٹی مائنز کو چالو رکھنے کی ہے کیا آپ کی پرائیورٹی پہلے سب کچھ کی صفائی ابھی جو رول ریگولیشن آیا گیا اس میں یہ بات بھولی تھی کی مائننگ کا جو پیسہ آئے گا اس اسی سیکٹر کے وکاف میں کھڑکیا جائے گا وہ پیسہ وہاں سے نکال کر کئی اور بھیجنے کی جرورت نہیں ہے سرکار نے جس سب کچھ یہاں پر نئے نیاموں میں پتلاو کیا ہے پر ان نیاموں کے اثر ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں اگر سچ بولیں تو یہ سٹاڈی یا جو ہم پولیوشن کی لیول دیکھ بول ملا کر یہ جو تمام پری ہو جنہ وہاں پہ چل لیے اس پہ رک لگانے کی مانگ یہاں پہ تمام لوگ کر رہے اور اس میں تمام چرچہ کی تمام مہمانوں کا میں یہاں پہ دھنواد کرنا چاہوں گا جنہوں نے جو 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 پر پرکاش ڈالا بیک